موسیقی السلام علیکم گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ پاکستان صبح بخیر پاکستان کیا حال چالیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے صحت مند ہوں گے پیاروں کے ساتھ ہوں گے آپ سب لوگوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ویسے تو تین دن گزر گئے لیکن چونکہ آج کی میری سلوٹ تھی تو میں نے سوچا کہ آج کے دن کو ہم زیادہ سپیشل کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور بہت ہی پیارے پیارے سے گیسٹ کو لے ویسے تو ڈیلی ہم کوئی نہ کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی پرابلم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج کا جو میرا پروگرام ہے it's real full of entertainment بہت مزے مزے کی گیمز ہیں بہت مزے مزے کی ہمارے پاس جو ہے وہ گیسٹ ہیں اور اگر میں بات کروں نیو یر کی تو نیو یر کی سلیبریشن اس طرح سے نہیں ہو سکی کیونکہ کرونا بھی تھا آپ کیزنگ تو کرنے ہی سکتے پھر اگر آپ کو باہر جانا ہے اگر ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو آپ کو ایسو پیس بھی فالو جو ہے وہ کرنی پڑی تھی لیکن پھر بھی فیملیز جو تھی بہت سارے لوگ تھے انہوں نے گھر بیٹھ کے اپنے دے کو سپیشل کیا اور اپنے جو ڈے ہے اس کو سیلیبریٹ کیا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی نیو یر کی اگر آپ سیلیبریشن آ رہی ہوتی ہے یا سپیشلی یہ وہی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں نا کہ جب ایک بچہ نئی کلاس میں جاتا ہے تو وہ بڑے وعدے کرتا ہے کہ میں نے سبق سیاد کرنا ہے میں نے ٹیچر سے مار نہیں کھانی مجھے بکس نہیں پھانی مجھے اپنی بکس کو نیٹ کرنا ہے سیم لائک جب یہ نیا سال آتا ہے تو ہم بھی بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اب ہم نے جو جو غلطی ہیں ہم نے دورائی ہم نے وہ نہیں کرنا ہمیں پوزیٹیو رہنا ہے ہمیں نیگیٹیو تھوٹس کو نہیں سوچنا کیونکہ کہتے ہیں جیسے جب آپ نیگیٹیو سوچتے ہیں تو نیگیٹیو ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کا پوزیٹیو رہنا بہت ضروری ہے پھر سیکنڈ وانس کے کرونا میں اتنے ہم سٹرک ہو گئے تھے زیادہ خوشی تو اس لئے ہے کہ بس ٹوینٹی ٹوینٹی گیا اچھا ہو گیا بس چلا گیا اب اللہ کرے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ بہت ساری خوشیوں سے نوازے ہمیں سلامت رکھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنے ٹف ٹائم سے اتنے پینک ٹائم سے سب سے اچھی بات ہو یہ کہ ہم اس کو جو ہے وہ گزار چکے ہیں وہ ٹائم گزر چکے ہیں انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا اور آج جو میرا جو شو ہے کیونکہ آج میں نے جن کو بھلایا وہ ہمارے پاس آج موڈل بھی ہیں ہمارے پاس سنگرز بھی ہیں اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے پاس ٹکٹوکرز بھی ہیں تو وہ ساری چیزیں آج میں ان سے ڈسکس کرنے والے اگر ہم بات کریں ٹکٹوکرز کی تو بسکل ہی ہوتا ہے ایسا ہے کہ کانٹینٹ ان کا اپنا پھر وہ پروڈیوسر بھی خود ہے وہ ڈیریکٹر بھی خود ہے اس کو ہر چیز خود مینج کرنی ہوتی ہے اور آج جو میرے پاس ٹکٹوکرز آئیں گے ماشاءاللہ ان کے ملینز میں فالورز ہیں تھوڑے سے ٹائم میں اتنی زیادہ کامیابی کیسے لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں نا تو لوگ آپ کو بہت ہی کہہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو نیگیٹیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے بارے میں غلط غلط کمنٹس کرتے ہیں آپ کو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں لیکن جب میں ان ینگ سٹورز کو دیکھتی ہوں بہت سے لوگوں نے نے بھی کیا ہوگا لیکن انہوں نے اپنی پوزیٹیویٹی کو سامنے رکھے ان چیزوں کو اگنور کر کے اپنی پہچان بنائی اگر ہم اسی طرح دوسروں کو اگنور کر کے اور دوسروں کی جو نیگیٹیف تھوٹس ہیں یا جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگنور کر کے اگر ہم اپنے آپ پہ توجہ دیں گے تو یقین ہم لائف میں بہت آگے نکر سکیں گے زیادہ باتیں میں نہیں کروں گی جلدی سے بڑھنا چاہوں گی اپنے مہمانوں کی طرف اور یہ ساری ڈسکشنز میں ان کے ساتھ کروں گی اور وہ ساری چیزیں انہوں نے کیا سوچا کیسا رہا ان کا 2020 اور کیا ان کی چیزیں ہیں کیا ایسی کام ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں 2021 میں آپ کو پوزیٹیو ہونا پڑتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی کام ہوتے ہیں جن کو اپنے اپنے مائنڈ میں رکھا ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے بہت ساری لوگوں کی شادیاں ہوں گی بہت ساری لوگوں کہ ابھی تو سکولز بھی کھلنے والے ہیں اللہ کر کے حالات بہتر ہو جائیں یہ کرونا جیسی وبا اس ملک سے ختم ہو جائے اور 2021 ہم سب کے لئے بہت 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 اچھا وہ ثابت ہو بڑھنا چاہوں گے اپنے مہمانوں کی طرح سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے ایمن اشرف ہیں جو کہ موڈل بھی ہیں ویب سیڈیز میں بھی کام کر رہی ہیں you can say کہ ان فیوچر انشاءاللہ آنے والی بہت اچھی ایکٹر بھی رہیں گی بہت اچھی پروفائل ہے اور آج ہم نے ان کو بھی دعوت دیا کیونکہ آج میں نے صرف ان لوگوں کو بلائیا کیونکہ ہم نے نیگٹیو باتیں نہیں کرنی ہم نے صرف پوزیٹیو باتیں کرنی اور ایسے لوگ جو اچھی امید لے کے اس سال کا آغاز کر رہے ہیں اور جن کی تھوٹس جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں آج میں نے صرف ان کو بلائیا ہے بہت سے اور بھی ایسے ہوں گے لیکن میری نظر میں جو تھے بھئی ان کو تو آج میں نے بلائی ہے سب سے پہلے ہمیں ایمن نے جوائن کیا السلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہیپی نیوئیر اور تھینکیو سو مچ آنے کے لیے اور اتنا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے کیونکہ یہ جو سٹارٹن کے ڈیز ہوتے ہیں اپنی فیملی میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا آپ نے یہاں گھومنے جانا ہے یہاں گھومنے جانا ہے بٹ تھینکیو کہ آپ آئیے اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جو میں نے سٹارٹن میں ذکر کیا کہ آج کل ٹک ٹاک کا نشہ سب پہ چھایا ہوئے اپلوڈ کرنی ہے بھئی نہیں کرنی لیکن بنانی ضرور ہے آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو ٹک ٹاک بنانی ہے پہلے تو ہوتا تھا چلو سیلفی بنالی آپ کہیں پہ بھی ہیں آپ نے اس کو بنانا ہے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنے اور سب سے مزے کی بات یہ کہ مطلب ہر طرح کی کانٹینٹس انہوں نے شیئر کرنے ہیں اور وہی ٹک ٹاکرز آپ کی مسکراہتوں کا سبب ہیں اور وہ تمام ہمارے آرٹس تو اس وقت ٹک ٹاک پہ موجود ہیں اور وہ ہماری مسکراہتوں کا سبب بن رہے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایک بات میں ان کی مدر کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ان کی سسٹر بھی ہیں ان کا انٹرو کرانے سے پہلے نور نور کو بھی میں نے دیکھا نور جس طرح سے اس فیلڈ میں آئی نور نے اپنا نام بنایا اور پیچھے ان کی مدر کا ہاتھ ہر جگہ ساتھ جانا اچھا یہ ڈریسنگ کر لو اس طرح سے ریڈی ہو جاؤ ان کی کیر کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت کم مدرز ایسی ہوتی ہیں جو اس فیلڈ میں اس طرح کی فیلڈ میں اپنی بچیوں کو آگے کرتی ہیں اور پھر اسی کی سسٹر ڈوا جو کہ پنٹی گرل کے نام سے ان کا ایک اکاونٹ ہے ٹک ٹاک پہ اور میلین میں ان کے فالورز ہیں اتنے کم ٹائم میں اتنی بڑی کامیابی کیسے انہوں نے حاصل کی اور کیسے ہی رہی ان کے سفر کیسا رہا تو یہ ساری چیزیں میں ہم سے آج پوچھوں گی اور ساری باتیں جو میرے دل میں ریلیکٹڈ ٹک ٹاک اور ٹک ٹاکرز وہ ساری چیزیں میں جو اسے دسکس کروں گی ہمیں جوائن کیا ہے دعا جو کہ ٹک ٹاک پہ ہیں پنٹی گر کے نام سے سلام علیکم مالکم اسلام کیسے ہیں دعا میچی کاف سلام اللہ کو شکر بالکل لگونہ کتہ ہے بہت ہی پیاری لگے بہت ہی پیاری لگے صبح صبح ایٹ کے آنا پھر تیار ہونے بہت ہی بڑا دیفکل ہوگا بہت ہی پیاری لگے اور جب آپ کے ساتھ بہت ہی رات کو بھی آپ کی اتنی زیادہ وہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں آپ کے ایونٹs چل رہی ہوں گے میں رات کو تین بجے واپس آئی ہوں پھر میں شبہ چھے بجے ہوں ہاں چھے بجے اپنی پیاری تیار ہو کہ وہ آج ہاں پہ بھی آئیے تینکیو سو مچ دعا آنے کے لئے اچھا ایمن پہلے میں آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے صرف پوزیٹیو بات کرنی ہے اور وہ تمام فیمیلز اور وہ تمام لوگ جو اس وقت گھر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک یہ ساری پوزیٹیو چیزیں ہمیں پہنچانی ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی سی ایج میں کام کرنا خود کو گروم کرنا نکلنا سب سے پہلے مجھے بتاو کہ آپ کی پیچھے سپورٹ کرنے والا کون تھا میرے پیرنس سپیشلی میں فادر مدر سے زیادہ فادر مدر نے کبھی کہ نہیں اس فیلڈ میں نہیں جانا یا ایسے لوگ ہیں یا میڈیا ایسا ہے ماما نے بہت بولا کہ آپ کو بہت اس میں آپ کو جلج کرنے والے لوگ ان کو یہ نہیں تھا کہ غلط کام ہوتے ان کو یہ تھا کہ آپ کو فیملی آپ کے فرینز آپ کی سسائیٹی آپ کو جلج کرتی ہے کہ آپ غلط کام کریں کیونکہ شو کیا ہے ہماری میڈیا کو کہ آپ جلج کر رہے ہیں مطلب یہ غلطی فیل ہے لیکن میرے بابا نے کہا نہیں میری بیٹی کر رہی ہے بلکل ٹھیک کر رہی ہے اس کا جو جل جاہتا ہے یہ کریں اچھا یہی تو پوزیٹیوٹی ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے مل رہی ہے دوہا سیم لائک دیٹ میں نے آپ کی مدر کو جب بھی دیکھا آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اگر آپ کو کانٹیکٹ بھی کرنا ہے تو آپ ڈیلیکٹ ان سے نہیں کر سکتے آپ کو ان کی مدر سے کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتی ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ جگہ یا یہ محول کے یہ لوگ میری بچوں کے لئے فیزیبل ہیں تو وہ پھر ان کو لے کے آتی ہیں تو اچھا مدر جنہیں جب سپورٹ کیا تو فیملی میں کبھی اس طرح کی بات ہے اب ٹک ٹک سٹارٹ کر دی ہے آپ ادھر نکل آئے ہو باتیں سٹارٹنگ میں ہوئی تھی لیکن جب پیرنس آپ کو پتا سپورٹ کریں سپیشلی آپ کی ماں آپ کو سپورٹ کر رہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر انسان اپنے گھر سے کھاتا ہے کسی کے گھر سے نہیں اور دوسرا یہ کہ جہاں تک کانٹیک کی بات ہے جو بھی انسان کانٹیکٹ کرتا ہے میری ممہ کو کرتا ہے پہلے میری ممہ اس کی اچھی طرح جانچ پرتال کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ آیا ٹھیک ہے کہ نہیں پھر جا کے ممہ اس کو ہاں کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ آپ کا شوٹ ہو جائے گا اچھا سٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سی لوگ ایسے ہوتا ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کبھی فیڈ اپ ہوئی ان چیزوں سے دکھ مجھے کسی چیز کا نہیں ہوتا کیونکہ جب تک آپ کے ہیٹرز نہیں ہوں گے آپ اوپر نہیں جا سکتے اور اگر آپ کے ہیٹرز بن جائے تو آپ سمجھ لو آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے تو اسی لئے مجھے کافی لوگ بولتے بھی ہیں کافی لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو اس لئے مجھے فرق نہیں پڑتا بس اوکے جو بولتا ہے بولتا ہے اور سب سے مزید کی بات یہ کہتے ہیں کہ بولنے والوں کی آپ موہ بند نہیں کرا سکتے لیکن دوہ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اتنے کم ٹائم میں اتنے میلینز آف فالورز آ جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اسے کتنا ٹائم ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہوئے یوز کرتے ہوئے تو مجھے تقریباً ایک سال ہو چکا ہے لیکن میری ویڈیوز جو وائرل ہوئی تھی اور مجھے لوگوں نے سپورٹ بغیرہ جو کیا تھا وہ جیسی لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو اس میں بلکل فری بیٹھی بھی تھی تو لوگ ڈاؤن میں یہ ہوا تھا کہ میں بلکل فری تھی نہ بھر جا کیونکہ اتنا انہوں نے تاری کیا ہوا تھا کہ گھر سے بھائی نہیں نکلنا یہ کرنا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور سبسٹی نیوز چینل نے اتنا ہاوی کر دیا تھا اس میں بیٹھے بھی نیوز چینل میں بیٹھے بھی خانسی بھی آجی تھی تھی لگتا تھا یار کرونا ہو گیا کرونا ہو گیا تو یہ ہی ہوتا تھا کہ چلو ٹک ٹک مناتے ہیں ٹک ٹک مناتے ہیں میری بہن تو ماشاءاللہ سے اس کے بھی میرے فالورز ہیں تو مجھے میں کبھی کبھیار کہتی تھی یار اس کی ہے میرے کیوں نہیں ہے میرے کیوں نہیں میرے تب ڈیڈ لاکھتے تو پھر آہستہ آہستہ کر کے 1.5 ملین فالورز ہو گیا میرے ماشاءاللہ انشاءاللہ 2 ملین بھی جلتے ہیں اچھا وہ ٹائم پریڈ ایسا تھا کہ آپ اتنے پینک ہوئے تھے کہ اگر ہلکی سی خانسی ہو گیا بخار ہو گیا ٹینشن پڑھ جاتی تھی کرونا کرو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا کیونکہ وہ ڈیلی اتنی ہم نیوز سن رہے ہوتے تھے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیسی کلی کس کو ہو رہا ہے اور کس کو نہیں ہو رہا اور اسی ٹائم میں بہت سے ٹیک ٹاکرز ہیں جنہوں نے میرے خیال سے ان میں آپ بھی ہو جنہوں نے اپنا نام پنایا اور کہتے ہیں ٹیک ٹاک پر اتنی وہ ویڈیو شیئر کر کر کہ اس میں سے کچھ ویڈیوز ایسی ہوئی جو وائرل ہونا شروعی اور پھر ایک دی اینڈ اب وہ تمام کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل جو ہے وہ ہونا شروع ہوگی اچھا ایمن آپ مجھے بھی بتاؤ کہ ابھی کتنے میکسیمم کتنے برینڈز کے ساتھ کام کیا ہے میں نے ابھی جو کیا ہے وہ اپنے بس یونیورسٹی لیول پر کام کیا ہے اور دوسری یونیورسٹی زمد پر کام کیا ہے اور کچھ ٹیلی فلنز ہیں میری اپنی یونیورسٹی اس پر کام کیا ہے یونیورسٹی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارے بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ نئی یونیورسٹی نہیں جانا یا آپ کو آگے جاؤ گے تو ایسے لوگ مل جانگے ویسے لوگ مل جانگے لیکن ایک فیمیل کے لیے مین پلیٹ فورم اس کا یونیورسٹی ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو بہت سے ایسی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر کے میں یہاں تک پہنچ ہوں جو بات ایمن کری ہے کہ بہت سے جتنے بھی ٹیلی فیلم میں آپ نے کام کیا جتنے پروجیکٹس میں کام کی وہ تمام پروجیکٹس آپ کو یونیورسٹی کی ہی طرف سے ملیں ویسے کتنا ٹائم ہو گئے اس فیلڈ میں آپ کو مجھے تقریباً ون اینڈا ہاف ایئر تو اس میں ون اینڈا ہاف ایئر جب سٹارٹ میں یونیورسٹی آئی تو اس میں کیسے آپ کو ہوا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے یا مجھے موڈلنگ کرنی ہے یا مجھے ٹیلی فیلم کرنی ہے بچپن سے شوک تھا یا کسی کو دیکھا یا کسی سے انسپائریشن حاصل کی میں انسپائر تھی اپنے ماموز ایکچلی وہ اس فیلڈ میں تھے وہ فوٹوگرپر تھے تو میں انسپائر تھی کہ مجھے اسی فیلڈ میں جانا ہے سٹارٹن میں یہ ہوا تھا کہ مجھے جب گھر سے ماما بولنے لگیں کہ یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے تو میں نے جوائن تو کر لیا ان کے کہنے پر لیکن میں کرنی سکی تو ہونے ٹائم کے بعد دوبارہ میں اپنے فیلڈ پر سوچ ہو گئی اچھا ابھی آپ کس پہ کر رہے ہو ابھی بی ایس میڈیا کر رہی ہو بی ایس میڈیا اچھا بہت سے ایسے بھی میں نے دیکھا اگر ہم میڈیا کی بات کریں آپ تو پروپر ڈگریز ہیں پروپر ایڈوکیشن ہیں اور آپ بہت سا نولیج جو ہے وہ حاصل کرتے ہو اب لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے اتنا زیادہ ہمارا سوشل میڈیا واسٹ ہو چکا ہے اتنی زیادہ ہمارے پاس اوپشنز آگئی ہیں آرٹس ریلیٹیڈ بھی جو پہلے کہا جاتا تھا کہ نہیں آرٹس رکھ لیا تو فیوچر نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہر فیلڈ کا ایک اپنا سکوپ ہے اگر آرٹس والے ہیں تو ایک فیشن ڈیزائنر جتنے پیارے ہم لگ رہے ہوتے ہیں ہم نے ایتنی پیاری پیاری والڈروپ پہنی بھی ہوتے ہیں جس طرح آج میں نے انہاس والوں کی پہنی اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر ٹیلر نہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں اگر ڈیوٹیشن نہ ہوتی تو کوئی بھی فیلڈ یا کوئی بھی جو پروفیشن ہوتا ہے وہ کم یا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ارکسر ہم بھی ہوتے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہر انسان کی ہر فیلڈ کی کوئی نہ کوئی چوہی امپورٹنس ضرور ہے اچھے دوا اب تو سکولز اور کالجز بھی کھلنے والے ہیں اور آگے پھر کیا کروں گی کس طرح سے مینج کروں گی چیزوں کو کالجز تو کھلنے والے ہیں لیکن دل نہیں کر رہا ہے دل نہیں کر رہا ہے پر اتنا نہیں کر رہا ہے اسے بھی اور دوسری بات کے جو پہلے ہوا تھا پرسٹ یر سے سیکنڈ رہے ہیں اللہ کریس بار سیکنڈ رہے ہیں کہ اس کے لیے کو کہا ہے کہ پہلے کھلنے والے ہیں کہ پہلے ہر ہم نے پاس کیا تھا کہ ہر اس کیا جاتی ہے اور ایسا پر دل نہیں ہے کہ جاتی ہے کہ ہر اس کی ایک بچہ میں بتاتے ہوں اس کی ایک بچہ میں بتاتی ہوں بچی ایک بچہ میں یہ ہے کہ انسان وہ نہیں پڑھ باتا گھر بیٹھ کے جو تیچر سامنے سے پڑھا رہے ہیں اور اسپسلی ایسے ایسے ایک الاجزے میں جہاں پر لا تتات بچے ہوں ان کو بچوں کو پڑھانا ہو، انسپیشل آن لائن اور وہ اس وائس میسج کے اوپر سب کو سمجھا رہے ہیں تو وہ اس وائس میسج میں کیسے کیا سمجھا جاتا ہے صحیح بات اسی لئے اگر خیال سے کہ اس بار اگر اگزام ہوئے تو سب فیل ہو گئے ہاں یہ ہی حلات ہوں گے سیمٹی پرسنٹ یا سیمٹی پرسنٹ تک یہ ہی حلات ہوں گے اور میں جا ہی ہی وران کانچاپ سے گئی ریکویسٹ ہوگی کہ سب کو فاس کرے گا اس دبا پھر پیپر نہ رہی اس دبا پھر سب کو پاس پہ دے اچھا میں دیکھتا ہی نا کہ اسی طرح ایک پوسچر لگا باتا ہے امران خان صاحب کا ایک سٹوڈنٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نا ان کو بار بار سجدہ دے رہا ہوتا ہے اور پپیاں دے رہا ہوتا ہے ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوتا ہے تو دوسرا آگے کہتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا تم کیوں اتنا ان کے ساتھ وہ کر رہی ہے انہوں نے کیا کیا ہے اگر نواز شریف تھا تو اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا کہ امران خان جو بھی کیا بہار چھوڑ دو اس نے جو بھی کیا mitä چار سال سے فیل ہوا رہا تھا امران خان نے آدمی جو بھی بار سال کر دیا آج میں میں مہترک ہو گیا اور بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے کہ جن کے پاس واقفی جن کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا یا اپنی اپنی اکٹیوٹیز میں بزن ہیں لڑکو کو اسی موقع چاہیے پڑھائی سے بھاگنے کا جان چھوڑانے کا اور ان کو تو سمجھے کیونکی تو اید ہوگی تھی جسن یہ اعلان ہوا تھا کہ پیپرز نہیں ہوں گے سب کو پرموٹ کر دیا جائے گا اچھا اور ٹھیک کچھ ٹائم بارنہ یہ یونیورسٹی اس کے شاید اگزام سونے والا تھا اس نے کہا میرے نا اگزام سونے والے ہیں بہت پرشان ہوا بہت پرشان ہوا اگز کو بڑاکس کر دیا جا فاتو 섬یا گیا تھا اس کو اگر دیو سور پورکان پڑھائی جا سنے والاہ کی باتیں کہ پیپرز نہیں ہوتا ویڈیوبرسٹی لیول تک یہ تھا کہ آپ کے انڈйہ فاتوں کی ترSur کرنای جیسی ہے ویڈیوبرسٹی لیول تک ببھی آپ کا کارکن تک مچمہ ٹائیں گے گیا تھا زیادہ ٹاح میری تفتیارتی گیا ہے لیکن ہمارے کالج میں یوں کیا تھا کہ سٹارٹی میں کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے فرسٹ ڈیر کے اگزامز کے تو انہوں نے اس ٹیسٹ کے مارک کو دیکھ کے سیکنڈ ڈیر میں لیکن بچوں کو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگزامز میں دیا اور امران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ دو پیج دو تا ہوتا ہے انہوں نے ٹیسٹ ہم لوگوں نے دیا تو اس کے مارک کو دیکھ کے پر بچوں کو آگے لیکن اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی میں دوباکیو کے جو فیلڈ ہے آپ کی آپ ٹکٹوکر ہو مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا پیارا نام ویسے ہے آپ کا دعا پنڈی گل دماغ میں کیسے آیا کہ مجھے پنڈی گل جو ہے وہ نام رکھنا چاہیے اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ ایک سانگ بھی آیا تھا تو مجھے بہت پسند آیا تھا پنڈی ہے پنڈی ہے پنڈی ہے شہر پنڈی ہے یہ سانگ تھا بہت فیمس ہے میری آواز اچھی نیت دعا رکھاتا تو اس سانگ پہ میں نے ویڈیو بنائی تو میرے لیے پچاس ہزار لائک بہت بیڈی بات تھی جس کے ویڈیو پہ پچاس پچاس لائک آتے تھے پچاس ہزار پچاس میں بہت ریفرنس ہوتا ہے تو جب مجھے اس ویڈیو کے پہ پچاس ہزار لائک آیا تو لوگوں نے کافی اچھا پروموٹ کیا اس پہ مجھے وہ واحد ویڈیو تھی جو ایک بھی بھورا کمینڈ نے آیا تھا نہ لاہور کی سائٹ سے نہ کراچی کی سائٹ سے نہ کسی اور شہر کی سائٹ سے ٹک ہے تو میں نے سوچا یار کہ ہمارے جو پنڈی ہے پنڈی سامباد اس کو تھوڑا کم تر سمجھا جاتا تھا پنڈی کو تو بہت ہی زیادہ کچھ بھی کر لیا جاتا ہے ہوئی پنڈی سے یہ کر لیا تو ہوئی پنڈی سے اور میون کے اگر آپ یہاں پہ آجیں اس پیلڈ کی سائٹ پہ آجیں تو اس پیلڈ میں بھی پنڈی والوں کو کم تر ہی سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا اب ایسا ہم اس میار پہ آگئے ہیں کہ کراچی لاہور اور پنڈی کو اکٹھے نام لیا جاتا ہے یہ نہیں کہتے کہ پنڈی سائٹ پہ آگا پنڈی بہت بڑا شہر ہے ایسے کہتے کہہ سکتے ہیں یہ پھر آستہ آستہ سے پہ میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ پنڈی اگرل نام لکھنوں کیونکہ کوئی بھی نہیں تھا اور ایک یونیک سا نام تھا تو لوگوں نے میری ویڈیو کو سٹارٹنگ میں میرے پاس گھنٹے میں دہزار ویوز آ جاتے تھے میرے اس طرح ہستہ ہستہ کر کر کے میں نے محنت کی پھر لوگوں نے اسپیشلی میں رنگ ڈائٹ میں بناتی تھی تو رنگ ڈائٹ ہوتی تھی کیونکہ موبائل نہ پہنڈ پکڑتی تھی نہ بائی پکڑتا تھا اپنی مدد آ بھی میں گھر رہی ہوتی تھی تو رنگ ڈائٹ سے میں بناتی تھی اور پھر لوگوں نے کافی پسند کی تو پھر میں نے ممہ کو بتایا ممہ نے کہا اچھا واہو ماشاء اللہ ایک دو بار میں بزار گئی تو صدر کی سائٹ گئی میں کام تھا ہاں سے تو لوگ آگئے میں بہت سلفیاں لینے نا میرے ممہ پرشان ہوگی یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے ممہ نے کہا ممہ فیمس ہوگی آپ کی بیٹی آپ کو نہیں آپ کو نہیں بتا آپ کی بیٹی فیمس ہوگی ہے تو آگے سے ممہ کہتی ہے ہاں میں نے کہا ہاں نا پھر اب میں جہاں بھی جاؤں نا تو کافی لوگ پچس کے لئے آتے ہیں کبھی کوئر میں میں ہر کسی سے اچھے سے بات کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں نے کبھی ایٹیٹیوڈ دکھایا ہوں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے بلکل بھی لیکن جو دکھاتا ہے اس کو میں ضرور دکھا کے آتے ہوں تھوڑا ہوتا اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو آپ بات کریوں ایٹیٹیوڈ کے میرا خیال ہے کہ جس اللہ تعالی نے آپ کو اتنی عزت دیا اس مقام پہ پہنچائی مقام آپ سے واپس پہ لے سکتے ہیں تو خود کو کم از کم زمین پہ آپ کے پاؤں ہونے چاہیے آپ دوسروں کو اتنا حکیر مت سمجھیں یہی لوگ یہی میڈیا آپ کو پرموٹ کرنے والا ہے اور انہی لوگوں کو اب جب بلایا جائے تو ان کی ایسے ڈیمانڈز ہوتے ہیں کہ انسان خود حران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے مطلب آپ یقین کرو کہ دعا میرا بہت سے ٹک ٹاکر سے بھی واسطہ پڑا میرا بہت سے ٹی وی آرٹس اور ایسے ٹی وی آرٹس جو فامیلئر ہیں اگر آپ ان سے بات کرو تو وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارث ہیں آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے ان سے بات کر کے اگر آپ ان کو اپنے شو کے لئے انوائٹ کریں اگر ہاں ان کی کوئی مجبوری ہے تو وہ کہہ داتے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا یہ وجہ ہے ہم اس ٹائم آ جائیں گے آپ یہ رکھ لیں لیکن میں نے ایسے ٹک ٹاکرز دیکھے ہیں کہ کچھ ٹائم میں ایک ایپ سے جو اوپر گئے ہیں اور ان کے اتنے نخرے اتنے نخرے کہ جس کی حد باقی نہیں ہے ایون کے آج کل وہ ٹک ٹاکرز بھی نقلے دکھا رہے ہیں جو اس کی شاپ پہ کام کیا کر دیتے ہیں بلکل ایسی بات ہے اور اب ان کو اگر آپ ایون میں بھلاو بھی نہ تو وہ ایسے نقلے دکھا رہے ہیں جسے پتہ نہیں وہ کہاں سے پتہ نہیں وہ کیا ہے حالانکہ یہی لوگ ہیں یہی عوام ہیں یہی میڈیا ہے جس نے آپ کو پرموٹ کیا بہت سارے میں نے ٹک ٹاکرز کو آج وہ بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی سنسیشن بنے میں ہیں ڈراماز میں کام کر رہے ہیں لیکن میں نے بہت سارے ٹی وی شوز دیکھے بہت سارے ایسے پروگرامز دیکھے جنہوں نے ان کو بلا کی ان کا انٹرویو کیا اور سپیشلی اناؤنسمنٹس کر رہے ہو دیتے کہ کوئی ڈریکٹر یا پروڈیوسر دیکھ رہا ہے تو کائنٹی آپ ان کو اپنے اس کے لئے لے لیکن آج اب انہی کو کہا جائے کہ آپ آج ہو یا آپ سے انٹرویو لینا ہے یا آپ سے بات کرنی ہے تو ان کا جو نخرا ہے اور ان کی باتیں بلکل جو ہے نا وہ اسمان کو چھوڑی ہوتی ہیں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ہر ایک ہی جو ہوتی ہے وہ اپنی لائف ہوتی ہے اچھا ایمن آپ ٹک ٹک یوز کرتی ہو ایسے؟ نہیں میں نے آج تک نہیں کی کبھی بھی نہیں کیا یوٹیو بغیرہ میں نہیں جس انسٹرگرام تو کبھی ویڈیوز بنانے کا شوق ہوا دیکھ کے کہ مجھے بھی بنانی چاہیے یا اپلوڈ کروں نہیں اسیش تو ابھی تک نہیں ہوں میں جس اپنی پچھرز اپلوڈ کرتی ہوں اچھا دعا ایک یہ جو پنڈی والا جو نام ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کانٹنٹ کو چوری بھی کیا ہے اب ہر علاقے پر جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے تو اس پہلے وہ پنڈی تھا اب وہ کراچی بھی ہو گیا اور لاہور بھی اس سے آلپا جی باگڑ گیا میں وہ ہی کہہ رہی ہوں کہ ہر علاقے پر جو ہے وہ بننا چلو گیا لیکن بات وہ ہی ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ لوگ سلامت رہیں اور یہی لوگ ہیں جو ہماری چہروں پر مسکراہت لے کے آتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم بھی مسکراہ رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں لیکن کائنڈلی میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کسی سے آپ کو کسی کی ویڈیوز نہیں پسند آرہی آپ کو اگر وہ شخص نہیں پسند آرہا بچہ ڈیوزنٹ مین کہ آپ اس کو اتنے اس طرح کے کمنٹ کریں کہ جس سے اس کی بھی دلاز آرہی ہو کیونکہ اس وقت جو بھی بات آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنا شو کر رہے ہوتے ہیں کہ بسیکلی ہوں آرہی ہو وہ تو انسان جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لیکن کائنڈلی اگر آپ کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے کسی کو اچھے کمنٹس نہیں کر سکتے کسی کو آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو لیز اس کو ڈی موٹیویٹ بھی مت کریں اس کو جو ہے وہ کمنٹس بھی مت کریں جس سے اس کو پتہ نہیں میں نے کیا بنا لیا مجھے بنانا چاہیے تھا یا نہیں بنانا چاہیے تھا تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کو میرے خیال سے بہت دھیان دینا پڑتا ہے اچھے کبھی ہوا کہ ابھی تو ماشاء اللہ آپ کے بہت اچھے فالورز ہیں اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ماما نے کہا ہو یا فیملی میں کسی نے کہ بس کر دو مت بناو گی دیکھو کیسے کمنٹس آ رہے ہیں کس نے ڈی موٹیویٹ کیا ہو کبھی کبھی ایسی ہوتا تھا کہ کمنٹس آتے تھے تو کچھ لوگ ملتے تھے بولتے تھے لیکن ماما نے کہا تم کرتی جاؤ جو تمہیں کچھ کہتا ہے بس سنو کرو وہ جو تمہارا دل کہتا ہے مجھے کمنٹس آتے تھے کافی آتے تھے کمنٹس آتے تھے کمنٹس آتے تھے ان کا کچھ نہیں جاتا اگلے بندے کا کانفیدنس ختم ہو جاتا ہے اور اگر ایک کانفیدنس ہی ہوتا ہے اگر آپ کے اندر کانفیدنس ہے تو آپ چل بھی سکتے اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کھڑا رہو گئی آپ نہیں کر سکتے ہمارے پاس بھی ایک بریک کا ٹائم ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے پاس بہت اچھی اچھی گیمز ہیں جو آفٹر بریک ہم کرنے والے اور بہت اچھے اور اچھی آواز والے سنگر بھی ہمیں جوائن کریں گے جس کے گانے آج ہم آپ لوگوں کو سنائیں گے کہیں مجھ جائے گا کیونکہ آج کا شو ہے آپ لوگوں کے لئے فل آف انٹرٹینمنٹ اور جو گیمز آج ہم ان سے دعا سے اور جو ہمارے سنگر ہوں گے ان سے کرانے والے ہیں وہ یقیناً آپ کو بھی بہت مزا آئے گا اور میں بھی بہت مزا کرنے والی ہوں تو کہیں مجھ جائے گا آتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی 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 جیسے کہ کوئی بھی اپ ڈے سنگر کسی بھی سنگر کے بغیر وہ سلیبریشن جو ادھوری ہوتی ہے اور ویسے بھی جو سانگز ہوتے ہیں وہ آپ کی موٹ کو چینج کر دیتے ہیں ایسی ہی اچھے سنگر موجود ہیں جن کی بہت اچھی آواز ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ابھی آر جو بلال نیس سلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں تھانکیو سو مجھ بلال آنے کے لیے اور اپنا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے اچھا بلال میں بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ ہمارے پاس کچھ گیمز ہیں بجائے اس کے کہ میں زیادہ بات چیت کی طرف ابھی جاؤں کیونکہ میرے خیال سے تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہون جانی چاہیے کیونکہ پہلی ہمارا جو فرسٹ آف تھا وہ ہمارا گف شب میں ہی گیا مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون سا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا ایسا کون سا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا دواء آپ ہی مجھے اس کا آنسر دے سکتا شوتر مرگ شوتر مرگ چھوٹی مرگیاں ہوتی ہیں وہ بھی اڑنا شروع کر دیتی ہیں دواء سام سام سامٹھ não a bird پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا ہمارا ہوتا ہے نین نین شتر مرگ سی شتر مرگ یا مرگی ہیں جو اڑ سکتی ہیں جن کے اچھوڑ سکتے ہیں جن کے اچھ پڑ سکتے ہیں بچاری زیادہ نہیں بلکہ تھوڑی چھلانگیں وہ مار سکتی ہیں اچھا اچھا خالا چلی کو ہاتھ ان کی چٹیا میرے ہاتھ خالا چلی کو ہاتھ ان کی چُٹیا میرے ہاتھ ٹین سابر سابر یہ آپ بہت جلدی خالہ چلی کو ہاتھ ان کی چُٹیا میرے ہاتھ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں میں بھی چاہوں گی کہ جب ہمارے شو اپلوڈ گا مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کتنے زیادہ سوال سویدھا ہے گا کہ کتنے سوال کے جواب آپ نے مجھے چھیکتے ہیں خالہ چلی کو ہاتھ ان کی چُٹیا میرے ہاتھ ایک بہت بڑا فیسٹیوال ہوتا ہے جس کو ہم celebrate کرتے ہیں بہت بڑا فیسٹیوال ہوتا ہے جس کو ہم بہت اچھے سے celebrate کر رہے ہوتے ہیں پتنگ پتنگ ہر ایک نے ہے دیکھی بھالی فسل ہے یہ کالی کالی بال yes you were right ایک آپ لوگوں نے ٹھیک دیریا وہ چیز ہے جو ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو نہیں ہو سکتا اندھیرا اندھیرا وہ کونسی چیز ہے جس کا نام لو تو وہ غائب ہو جاتی ہے سایا نہیں جن جن تو آواز دو تو فورم حاضر ہو جاتی ہے کیا چیز ہے جو جیسی آپ بات کرو گے تو وہ غائب ہو جائے گی ایک ایسی چیز ہے خموشی 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 وہ کونسی جگہ ہے جہاں امیر غریب دونوں کٹورا کے لے آگ کھڑا ہوتے ہیں ایک ایسی پوائنٹ ایسی پوائنٹ ہم کھتے ہیں ایسی جگہ کے لئے اندھیرا کٹورا کے لئے امیر خموشی پانی بھرنے کے لئے وہ پانی بھرنے کیوں جائے گا پانی بھرنے کیوں جائے گا نہیں وہ تو گلاس میں بھی ہیں جب آپ جانبے ہیں کہ ہمارے گریب کٹھے ہیں ہمارے گریب کٹھے ہیں اس کے لئے ہیں ٹھیک ٹھیک آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اور میں بار بارا کہیں کہ آپ مجھے باتے ہیں کہ آپ نے کتے سوال کے ساوال ٹھیک 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 ہانڈی اور وہ چمچا ٹھیک گولگبتے کی دوکان ہمارے گرگی ہمارے گولگبتے کی جو ہمارے گولگی کہ ہمارے گروہ ہمارے گوہ ہمارے گروہ واقع کاتے ہیں آپ آپ اور آپ میں اس کو دفعیٰ کی نہیں سکتی ایسی شیاباوں نے کہہا ہے جو چوزی اس کو چیٹیگیں مجان گے کیسکتا ہے اس کا مجانگ ہوتا ہے مجانگ ہوتا ہے وہ اس کے دفعیٰ کی نہیں سکتے وہ ایسی شیاب ہے کیسے یہ سکتے ہیں میں Impacted کیوں آپ کے دفعیٰ کی ماں جانесت میں اس کے دفعیٰ پر کر كتے ہیں وہ اس کے دردے کی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کونسی چیز ہے کہ دوپ میں سوک ہی نہیں سکتی خوشک مطلب ہاں وہ خوشک نہیں ہوں سکتی پانی پانی ہو جاتا ہے خوشک بھائی وہ اپیپوریٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بارش وغیرہ جو پسین ہوتا ہے پسینہ یایس اگزیکٹلی پسینہ کہ جتنی تیز دوپ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ جو پسینہ آنا شروع جاتا ہے اس کے بعد بارش مجھ بحثی سے ہونڈے اور اس کے بعد بارش مجھول پسینہ یارد بھی سانس اوڈ کے چندس آپ کو ہوسک آپ مجھ بھی کام کر رہے ہیں اور وہ کی بھی کندس جن ڈال ڈال جب جب Palm �� کےwhere em کیونکہ میں وہ سوچ رہتے ہیں کہ میں نے اس میں بھی خیلی تکیر ہے آپ کو بتاو کہ یہ جو فیلڈ ہے آپ کی کیونکہ آپ اپنے پر رجی بلال اس میں آپ نے رجی اور آپ کیوں پر ریڈیو پر کام کر رہے ہیں کتنا سالا لگے اس فیلڈ میں آئیتا ہے اگرام میں بصورتاہ ہوا ٹھوزن این اور ٹوزن اول این ٹھوزن ستاہتا ہوا ٹھوزن مجھے جب میں ریڈیو پاکستان افم 101 جوائن کی میں چھوٹا تھا بلکل مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ریڈیو فیلڈ کیا چیز ہے لیکن جب میں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سولو بیٹ کے پروگرام کا اجنڈا بنانا پھر اس کو ڈسکس کرنا at the end conclude کرنا that's a very hectic and tough job تو جب آہستہ آہستہ یہ کرنا سٹارٹ کیا تو بہتا اس سے جاننے کو ملا بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ابھی ابھی ریسنٹی میں نے اپنا سوچ ایف ایم کے نیم سے ایک کا جو پلیٹ فارم اپنا ایف ایم سٹارٹ کیا ہے تو میں نے ینگ ٹیلنٹ کے لیے یہ ہے کہ میری طرف سے ایک سپورٹ بھی ہے کہ میں نے اس کو سٹارٹ بھی اس لیے کیا ہے کہ ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کر سکو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ بغیر سیکھے کچھ کسی بھی پلیٹ فارم کو ان کر لو سب سے پہلے تو آپ نے سیکھنا ہوتا ہے تو میرا جتنا بھی پیریٹ گزرا ریڈیو پاکستان میں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سیکھوں اور اب بھی سیکھ رہا ہوں اور جیسے جیسے منزلیں گزر رہی ہیں بڑا جو ہے وہ ریڈیو ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو سیکھنے کا واقعی بہت موقع ملتا ہے اس میں ہر چیز پہ آپ کو دھیان دینا پڑتا ہے ویسے تو آن سکرین آپ کو ہمارے فیس ایکسپریشن بھی نظر آ رہے ہوتا ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں ہم ہس رہے ہیں یا نہیں ہس رہے تو وہ ریڈیو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ پروگرام کر رہے ہیں یا آرجیں ہیں بہتر جانتے ہوں گے کہ آپ کو اپنی باتوں سے اگلے بندے کو فیل کرانا پڑتا ہے کہ آپ ہس رہے ہو آپ دکھی ہو آپ کی موڈ کانگینس آپ کی باتوں سے جو ہے وہ اگزیکٹلی ہی بات ہے بلال شو کر رہے ہو اچھا بلال کیونکہ ابھی میں چاہتی ہوں کہ میوزک بھی ہو جائے گانا بھی ہم لوگ سن لے آپ سے کیونکہ کہتے ہیں کہ ٹائم کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور ایڈ ڈی 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 ڈ پر یہ ہی ہوگا کہ وہ مارے پاس تو ٹائم ہی نہیں رہا کیونکہ وقت بہت جلدی گزرتا اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سنتے بلال سکھ پہلے خوبصورت سا گانا اور پھر میں اگین واپس ساتھ میں اپنی چوٹ چیٹ کی طرح تیری یاد میں جلدے کی آدت سی ہو گئی تیری یاد میں جلدے کی آدت سی ہو گئی تیری یاد میں جلدے کی آدت سی ہو گئی تیرے سنگ اب جینے کی چاہت سی ہو گئی تیرے سنگ اب جینے کی چاہت سی ہو گئی تڑپتا ہے مد میرا تونڈتا ہے ہر جگہ تیری چاہت کے نشان تیرا سایا میری جان ہوگی تم میری سنم باد ہے میرا اے جان یہ ہر پل کھینے کی عادت سی ہو گئی تیرے پیار میں رہنے کی عادت سی ہو گئی تم ملے جو ہوں ہمیں لمح جیسے تھم گئے تُو میری روح کا سکو میرا دل یہ ہی کہے میرا جینہ بھی ہے تُو میرا مرنا بھی ہے تُو اس پیار میں رہنے کی عادت سی ہو گئی تجھے اپنا کہنے کی عادت سی ہو گئی تیرے یاد میں جلنے کی عادت سی ہو گئی تیرے سنگ اب جینے کی چاہت سی ہو گئی تیرے سنگ اب جینے کی چاہت سی ہو گئی تیرے یاد میں جلنے کی عادت سی ہو گئی تیرے یاد میں جلنے کی عادت سی ہو گئی بہت اچھی آواز ہے اچھا بیلال مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سیڈ سانگ سے زیادہ کلیکشن ہے فاسٹ بھی کہتے ہو یا مکس اب جو موڈ پہ ہوتا ہے جس طرح قدل ہوتا ہے ویسا نہیں بسکلی ہر جانرہ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں تیچ کروں ڈیفرنٹ جانرہ ہیں ہیپ-ھاپ ہے راک ہے پاپ ہے سیڈ ہے کلاسک ہے سیمی کلاسک ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیفرنٹ ویڈیس جانرہ کو مجھے گھروں جیسے میرا جانرہ ہے میں رومانٹک بہت زیادہ گاتا ہوں اور ہیپ-ھاپ کو میں کم ہی آمی اب میں ایک سانگ ابھی ابھی ہے ریسنٹلی میں نے بنایا ہے ریلیز نہیں کیا اس گانے کا کچھ ٹائٹل ایسے ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا ایک ریپ پارٹ رکھا ہے وہ کچھ ایسے ہے بی بی آگیا ہے ریپ سٹار ساتھ ہے آرجے بلال اج کروں گا میں ایسے پارڈی جیسے میری کل نہیں آنی کڑی مڑو مڑو بے کے ریپ سٹار نو ریپ سٹار نو لگے بوتل پیاری کرچتیں بڑھ دیئے دیسی ناری پارٹی چاہ کے ہڑ پین دی جاری ریپ سٹار دا سویگ میں آلا جلنے والے کا مو کالا کردہ میں پارڈی ہارڈ نال میں رکھ دے نہیں بڑی گارڈ میرے بچ ہوند ہے فل ٹیم تماشا ایک دو پیلوں دیکھ تماشا کڑیاں نو نچن دو ووفر بھی بجن دو پاڑیا چلن دو ڈینس پلور بھی ہلن دو موڑ بنا کے آجو سارے اج دلانو ملن دو ڈی جے والے ڈی جے والے ڈی جے والے ہتھ ہٹالو اس گانے نو چلن دو ڈی جے والے ہتھ ہٹالو اس گانے نو چلن دو مطلب بلال جو ہے وہ all rounder ہے ہاں جے آپ نے کوئی بھی collection سنننی ہے تو بلال جو ہے وہ سن سن سکتا ہے بلال ہو گیا وہ کونیکٹ اور آپ میں چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھینڈ فی دوبارہ لگا لے اور اب چک کر رہے کہ آپ کو ایسی آواز آرہی ہوگی کہ آپ کو میری آواز نہیں آئے گی آرہی میری آواز نائی نائی آری ہائی ڈی ویلڈن اب آپ کو آئے گی بینے بلال میں کیا بول رہی ہیں اگر آئیے بلال میں کیا بول رہی ہوں اب آپ میرے سے مخاطب ہیں کھڑکی کا پردہ کیا بول رہی ہے کھڑکی کا پردہ کھڑکی کتاب کھڑکی کا پردہ کھڑکی ونڈو کھڑکی کھڑکی کا پردہ ونڈو کھڑکی ہے کھڑکی ہے ہاں ایک کھڑکی ہے کھڑکی کا پردہ پردہ یہ پردے بند کر دو کھڑکی کا پردہ کھڑکی کا پردہ اتار دو اتار دو اتار دو میں بول رہتے کھڑکی کا پردہ کھڑکی کا پردا کھڑکی کا پردہ Share's Okay کھڑکی بند کر دو کردہ بند کر دو listened again بیمار بھیکاری پوپا بیمار بھیکاری دے گا بیمار بھیکاری کچھا پاپڑ کچھا پاپڑ نہیں ملنے والے بیمار بھیکاری بیمار بھیکاری بیمار پہننے کی کچھ چیز ہے بیمار بھیکاری بیمار بھیکاری بیمار بھیکاری پاپا ہاں بس پاپا چلے گی پاپا چلے گی بے مار بھیکاری پاپا چلے گی بے مار بھیکاری بے مار بھیکاری اب یہ ہمیں دعا دیں دعا دیں دعا دیں بلکل کریں اسم نے بلال کی بیلال کیا ہمیں آردی میری آواز بلکل recognized بلکل 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 کس کا ملیم板ی فلمی کہانیا قانے comentários قانے کہانیا کہانے کہانیا فلمی کہانیا 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 کہانے کہانیا کہانیاں کهانیاں جو ہم بچ پن میں بہت سنتے تھے اس کو میری واس نہیں آئے وہ تارو بلال آپ بتا رہے ہو چپ فلمی کہانیاں یہ بتا رہا اور یہ بہت اچھے سے گایڈ کر رہا ہے پینو 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 جلدی 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 اب بلال آپ نے نہیں بتا رہا نو مرد شوٹنگ سویٹھارٹ 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 نو مرد شوٹنگ جلدی جV میں بہت جاناں نو م voi ہاتے مرد شکل مرد شکل ورہب توٹ دل نہیں توٹ تا بولے بلے نہیں نہیں یہ کہا توٹی سڑک توٹ گیا توٹ گیا توٹ نہیں گیا سڑک توٹ گیا اور چلا گیا توٹی سڑک توٹی سڑک توٹا راستا کہتا توٹ گیا اور چلا گیا توٹی سڑک 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 دونوں جو ہے وہ برابر میں کنسیدر کروں کیونکہ بلال کو نیک چان سوڑ دے دی اور میں نے اس سے بھی وہ بوجھا تھا اور یہ نہیں تھا کہ آسان پوچھ وہ دونوں کے سیم ہی تھے ہمارے پاس لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سی زیاری بات اس کو سوچنے میں اس کو بتانے میں زرہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اچھا ہمارے پاس ٹائم کی زرہ کمی ہے تو بلال میں ہم آپ کی پرفارمنس بھی لینا چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے میں نے سال کے حوالے سے آپ لوگوں سے کوئی ریمارکس لینا چاہوں گے ایکشلی اگر میر سے آپ پوچھتی ہیں کہ لازٹ یر آپ کا کیسا گزریا اور نئے سال میں آپ کیا جانا چاہتے ہیں تو بیسیگلی میرا یہ کہنا ہے کیونکہ جب اور بڑا مشکل ایک پیرت گوزر رہا تھا انڈسٹری پوری جو ہے وہ ایک بیٹ گے تھی شو بیز انڈسٹری سے لئے کوئی بھی انڈسٹری ہے تو میری اس وقت جب میرے دماغ نے سوچنا شروع کیا میں چونکہ اپنی بک لکھ رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے اپنے اوپر فوکس کریں کہ آپ کیا چیز ہیں آپ کو دیکھے آپ کو دیکھے کہ بسی کلی بھولتا اسے آپ چھوڑ دیں دنیا کیا کہہ رہی ہے دنیا کیا سوچ رہی ہے آپ کیا کر رہے ہو یہ آپ کا مائنڈ سب سے پہلے ہونا ہے یہ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنا مائنڈ بنائیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں جی دعا میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ خدا تادر نے ہر انسان کے در کوئی نہ کوئی ٹائنٹ رکھے تو آپ لوگ ہر انسان کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنی میند کچھ کیا کرو اور ٹک 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 بھی ایک ایسے افلیٹ فرم ہے میں ٹک ٹکر کے لئے ایک مسجھ دوں گی کہ آپ لوگ ٹک ٹک کے اوپر جو ویڈیوز مناتے ہیں آپ ٹھوڑا سا کونٹینٹ کو اچھا کرتے ہیں اور اچھے اچھی ویڈیوز منایاں تاکہ لوگوں تک اچھی باتیں جا سکیں میں یہ کہوں گے کہ اپنے نیگیٹیف اچھے اچھے سوچیں کہتا ہے کہ تنک پوزیٹیو ویڈیوز اچھے سوچیں گے تو یقینان اچھا ہوگا دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ آپ اگر ان کو بیٹ کہیں گے کچھ بھی کہیں گے اس سے آپ کو فرق پڑے گا انہوں نے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا اور جو لوگ ڈی موٹیویٹ ہوگے جنہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا جنہوں نے کوئی بیچہ ہے جنہوں نے کچھ بھی کہتا ہے لوگ تو کہتے رہتے ہیں لوگ اچھا بھی کہتے ہیں لوگ بورا بھی کہتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو سب سے بہتر پتا ہے تو اسی شورٹ میسیج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بہت ہی اچھی گیمز کے ساتھ کیونکہ میری کوشش ہی ہوگی کہ ڈیلی آپ لوگوں کے لئے کچھ ایسی انٹرینمنٹ لے گیا ہوں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے میری پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا میری طرف سے خدا حافظ